ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو فائنلی یہاں پہ میں میزو پی آر پی کے حوالے سے ویڈیو لے کے آ چکا ہوں میزو پی آر پی کیا ہوتی ہے اور کتنے قسم کی پی آر پی ہوتی ہے اور آپ کو کون سی پی آر پی کروانی چاہیے کافی لوگ کوششن پوچھتے ہیں اور میزو پی آر پی میں نے کروائی تھی تو کافی لوگوں کو نہیں پتا میزو پی آر پی کیا ہوتی ہے حالانکہ جب میں نے میزو پی آر پی کا وی کھایا تھا کہ میزو پی آر پی یہ ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیز ڈلتی ہے اور کیسے ڈیفرنس ہے تو یہ ابھی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈیفرنس کیا ہے اور میزو پی آر پی کیا ہوتی ہے اور دونوں میں سے ایفیکٹیو زیادہ کون سی ہے تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پہل نوٹفکیشن کو کلک کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میزو جو ہے کیا چیز ہوتی ہے اور نارمل پی آر پی کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نارمل پی آر پی میں سمپلی آپ کا بلڈ لیتے ہیں اس کا پلازمہ الگ کر کے آپ کے سر کے اندر جو ہے انجیکٹ کر دیتے ہیں پروسیس دونوں کا سیم یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے سر کو پہلے سن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے پلازمہ اب بتاتوں میں آپ کو میزو پی آر پی کیا ہوتی ہے میزو پی آر پی میں آپ کا پلازمہ بھی لیا جاتا ہے اور اس پلازمہ کے اندر آپ کے ساتھ ایک گروت فیکٹر کا انجیکشن ہوتا ہے جو کافی افیکٹیف ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لیے تو وہ پلازما کے ساتھ مکس کر کے آپ کے سر کے اندر لگایا جاتا ہے یہ دو چیزیں ہوگی ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ کہ میزو پی آر پی کے اندر ایک آپ کو درما جیسے درما رولر آپ نے سنا ہوگا اسی طرح درما زون کا ایک کریکنگ ہوتا ہے انجیکشن ٹھیک ہے کریکنگ مشین اس کو کہہ لیں کریکنگ انجیکشن کہہ لیں تنی سی مشین وہ میں نے اپنے ویلوگ کے اندر آپ کو دکھائی تھی اگر گوگل کے اوپر مجھے اس کی پچر ملتی ہے تو میں سائٹ کے اوپر لگا دوں گا اور اپنے پی آر پی کی ویڈیو بھی سائٹ کے اوپر چلا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سمپلی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے فورٹی ٹو کریکس ہوتے ہیں آپ کے سر کے اندر ٹھیک ہے مطلب پیننگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کا پی آر پی اور آپ کا گروت فیکٹر انجیکشن پلازما جو بھی ہوتا ہے انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈرما زون کا جو آپ کا کریکر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ کے پورے سر کے اندر جو ہے آپ کا پھیل جاتا ہے پلازما اور گروت فیکٹر کا انجیکشن تو سب سے زیادہ افیکٹیو کونسی ہوتی ہے تو ڈرما جو آپ کے کریکنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو گروت فیکٹر انجیکشن لگا ہوتا ہے پلازما ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کی میزو پی آر پی جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے نارمل پی آر پی تو بالکل نارمل ہوتی ہے پلازما نکال کے سر پر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے اتنا زیادہ آپ کو افیکٹ نہیں پہنچتا لیکن جو میزو پی آر پی ہے اس کے اندر آپ کو واضح پتہ لگتا ہے کہ بھئی سر کے اندر کوئی کام ہوا ہے کچھ چیز گئی ہے تو آپ کو واضح پتہ لگتا ہے آپ کے سر بھی گھومتا ہے آپ کو چکر بھی آتے ہیں تو میں نے اپنی ویلوگ کے اندر ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی تو میزو پی آر پی کی طرف آپ کو زیادہ چاہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کا گروس فیکٹر کا ایجیکشن بھی ایڈ ہوتا ہے آپ کا پلازما بھی ہوتا ہے اور آپ کا ڈرما کے جو ہے کریکنگ بھی ہوئی ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ کی کافی اچھی افیکٹیو پی آر پی ہو جاتی ہے اور آپ کا ہیر فال جو ہے وہ سٹوپ ہو جاتا ہے میرا کافی ہیر فال ہو رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک دن بہت زیادہ ہیر فال ہوا مطلب فسٹ واش کے اوپر جب میں نے پی آر پی کروائی لیکن اس کے بعد جو ہے میرا ہیر فال ختم ہو گیا بلکل ابھی دیکھیں میں اس طرح بھی ہاتھ مار رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کافی زور زور سے تو میرا جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے کہہ کہتے ہیں ہیر فال ابھی بالا نا سٹارٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا تو قریب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کیمرے کی لائٹ میں یہاں پہ کافی جگہ آپ کو خالی خالی نظر آتی ہے جبکہ آپ آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر اتنی نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ ابھی بال میرے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں اور کم بال ہیں اور بال بھی میرے یہ کافی کمزور بال ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی یہاں پہ تھوڑے ایک انچ سے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں تو سیڈوں والوں کا بھی یہ حساب ہے جب میرے ایک ڈیٹ ان سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کرو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کرو ہی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ فرنٹ والے بال آپ دیکھیں یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ یوں کرو ہی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی حساب ہے ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ جو ہے ریزلٹ آ رہا ہے ابھی چھے مہینے اور چھے سات دن ہوئے تو شارٹ ویڈیو بھی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میں مصروف تیک شادی کے اوپر تو انشاءاللہ کافی اور ویڈیوز آئیں گے آپ ساروں کے لئے تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے رکھنے بیل نوٹفکیشن کو کلک کر کے رکھنے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ